آل گارمنٹ کی چیزیں جو ہیں وہ ان کے پاس سے ملتی ہیں لیڈیز کی ہر چیز یہ سامنے ٹیڈویری وغیرہ ہیں اور یہ ساتھ ساتھ شوز ہیں شوز کی ہر کوئلٹی جو ہے وہ یہاں سے ملتی ہے اس کے بعد یہ بچوں کے ڈریسز وغیرہ ہیں سارے کے سارے فراکس وغیرہ یہ سائیکلز وغیرہ ہیں یہ جتنی کوئلٹی یا جتنی ورائٹی ان کے پاس ہے یہ دنیا پور سٹی میں کسی اور دکان سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں ملتی ہیلو جی اسلام علیکم کیا حال ہے سب کا ٹھیک ہے اچھا جی آج ہم آپ لوگوں کو وزیٹ کروائیں گے کنگ شوپنگ سینٹر کا اور دنیا پر کے اندر جو ہے شوپنگ سینٹر کے لحاظ اگر دیکھیں تو سب سے بڑا شوپنگ سینٹر ان کے پاس ہر چیز جو ہے وہ اوائیلیبل ہے نا وہ یہی والا شوپنگ سینٹر ہے اور اس کا نام جو ہے وہ اور کنگ شوپنگ سینٹر ہے ابھی یہ باہر سے اس کا ویو ہے سارا اور یہ دنیا پور روڈ کے اوپر مین بازار جو ہے اس کے بالکل اوپر ہے اور ابھی ہم اس کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے اندر کا ویو جو ہے سارے کا سارا یہ سائیڈ اوپیس کی پارکنگ ہے ساری اس کے اندر ہم انٹرو ہوتے ہیں ساتھ ہی اس والی سائیڈ پر جڑے ہیں وہ بچوں کے لیے الیکٹرونک گاڑیاں جو ہیں کارڈ وغیرہ ہوگی بائیک وغیرہ ہوگی وہ سارے کے سارے ہیں ساری خریداری کرنے کے بعد بیمٹ وغیرہ یہاں پہ جی جاتی ہے ان کے پاس جو ہے وہ ہر چیز کی ورائیٹی آویلیبل ہے آل گارمنٹس کی چیزیں جو ہیں وہ ان کے پاس سے ملتی ہیں ساری کی ساری یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پرفیومز ہیں اس کے بعد جو ہے وہ بوڈی سپری ہیں فیس واش کی ہر کوالٹی ہر طرح کا فیس واش اور ہر برائیٹی جو ہے وہ یہاں سے ملتی ہے یہ بہت بڑا شوپنگ سینٹر ہے یہاں سے آپ گروسری کی سارے کے سارے جو ایٹمز وہ بھی خرید سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بی بی گٹس وغیرہ جو ہیں اور کیپس وغیرہ ہیں اس کے بعد لیڈیز کی ہر چیز یہ سامنے ڈیڈویری وغیرہ ہیں اور یہ ساتھ ساتھ شوز ہیں شوز کی ہر کوالٹی جو ہے وہ یہاں سے ملتی ہے اس کے بعد یہ بچوں کے ڈریسز وغیرہ ہیں سارے کے سارے فراکس وغیرہ زیرو سائز سے لے کے ہر سائز کے بچوں کے لیے جو ہے یہاں ڈریس وغیرہ بھی ملتے ہیں کیونکہ آپ کو بتایا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں بچوں کے لیے یہ سائیکلز وغیرہ ہیں یہ جتنی کوالٹی یا جتنی ورائٹی ان کے پاس ہے یہ دنیا پر سٹی میں کسی اور دکان سے یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ نہیں ملتی آپ کو آپ آن لائن مارکیٹ جس کو کہتے ہیں وہاں سے بھی آپ چیزیں پر چیز کرتے ہیں تو وہ سارے کے سارے جو ایٹمز ہیں وہ آپ کو یہاں سے مل سکتے ہیں یہ دنیا پور سٹی کا جو ہے وہ سب سے بڑا شوپنگ سینٹر ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سارے کا سارا جس طرح بڑے بڑے سٹی کے اندر شوپنگ سینٹر ہوتے ہیں بلکل اسی طرح ہی جو ہے یہاں دنیا پور سٹی کے اندر بھی ایک شوپنگ سینٹر موجود ہے یہ سامنے کسٹمر آئے ہوئے ہیں شوز وغیرہ لے رہے ہیں اور یہ بچوں کی سائیکلز وغیرہ جو ہیں کیونکہ دنیا پوری کے اندر اتنا بڑا کوئی شوپنگ سینٹر اور نہیں ہے یہاں سے جو ہے وہ ہر چیز جو ہے مل جائے لیکن اس شوپنگ سینٹر سے جو نا وہ آپ کو ہر طرح کی چیز جو ہے وہ مل سکتی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری سائیڈ جو ہے وہ شوز لگے ہوئے ہیں تو خود ہی انداتا لگا سکتے ہیں کہ شوز کی کتنی جو ہے وہ ورائٹی ان کے پاس جو ہے وہ آئیلیبل ہوگی ابھی ہم نیچے چلتے ہیں اور دنیا پور آئیں یا دنیا پور سٹی کے جو لوگ ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی جب آئیں تو اس شوپنگ سینٹر کا وزٹ کریں آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ ان کے ایٹمز وغیرہ جو ہیں وہ بھی پسند آئیں گے اور یہاں سے جو ہے وہ آپ شوپنگ بھی بہ آسانی کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں اس طرح کا کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ لوگ آئیں اور آپ کسی کو کہیں کہ ہمیں یہ چیز دکھائیں وہ چیز دکھائیں یہاں ہر چیز جو ہے وہ اپنلی لگی ہوئی ہے اپنلی جو ہے وہ آپ ہر آئیٹم جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور جو چیز آپ کو پسند ہے وہ لے سکتے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا شوپنگ سینٹر ہے یہ یہ علماریاں وغیرہ ہیں بچوں کے لئے اور یہ زیادہ تر جو ہے وہ آپ دراز وغیرہ پر دیکھتے ہیں جو ہم آن لائن پرچیز کرتے ہیں تو یہ سارے ایٹم جو ہیں وہ یہاں سے آپ کو مل سکتے ہیں بہ آسانی یہ ویو سارا آپ دیکھیں کہ یہاں جو ہیں وہ چیزیں لگی ہیں کتنی اچھی لگ رہی ہیں ہر طرح کی کوالٹی جو ہے وہ یہاں ویلیبل ہے اور جو لوگ بھی ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں کمنٹ کریں اور شیئر بھی کیجئے گا انشاءاللہ ڈیلی جو ہے وہ آپ کو نئے سے نئے یہاں وہ لوگ دیکھنے کو ملے گا اور اس لوگ کے اندر جو ہے وہ دنیا پور کی مین جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو دکھائیں گے اور اس کے بعد آپ کو گروسری کے ریلیٹڈ ہو گئی یا دنیا پور سٹی کے اندر جو بڑی بڑی شوپس ہیں بڑے بڑے فوڈ کے پوائنٹ ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے سارے کا سارا موسیقا 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 آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شوپنگ سینٹر جو ہے وہ کتنا بڑا ہے اور ان کے پاس جو ہے وہ ایٹم جو ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں ہر طرح کی چیئرز ہیں اس کے بعد گروسری کا ہر آئٹم جو ہے بچوں کو کھلونے ہو گئے ہر چیز جو ہے وہ آپ کو یہاں سے ملے گی بچوں کے لئے بچوں کے لئے ملتی ہیں اور وہ ساری کی ساری آپ کو یہاں سے مل جائیں گی اور اس شوپنگ سینٹر کا ٹائم ٹیبل ہے وہ تقریباً صبح سات آٹھ بجے سے لے کے رات دس بجے تک ہے تو آپ دس بجے تک جو ہے وہ یہاں آکے ہر طرح کی جو چیز ہے وہ یہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں یہاں تقریباً زیادہ تر جو چیزیں ہیں ان کی جو پرائس ہے وہ سیم ہی ہے سیم ان کے ایک ہی پرائس ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہاں بارگیننگ کرنی پڑے گی کہ یہ اتنے میں دے دیں یہ اتنے میں دے دیں یہاں ایک ہی پرائس ہے تو اگر آپ لوگوں کو وہ چیز اچھی لگتی ہے ریٹ مناسب لگتا ہے تو آپ لوگ پرچیز کر سکتے ہیں اور آپ لوگ نے دیکھ لیا کہ یہ جو ہے شوپنگ سینٹر یہ کتنا بڑا ہے کتنا بڑا شوپنگ سینٹر جو ہے وہ دنیا پور میں اور کوئی بھی نہیں ہے بہت اچھے اچھے ایٹمز ہیں ان کے پاس ان کے پاس وہ والی چیزیں بھی اویلیبل ہیں جو ہمیں آن لائن مارکٹ سے لینی پڑتی ہیں تو اس سے بہتر یہی ہے کیونکہ آن لائن اگر ہم کوئی بھی چیز پرچیز کرتے ہیں تو ہمیں کوئی کنفرم نہیں ہوتا کہ وہ جو چیز بھی ہمیں بیجیں گے وہ کس طرح کی ہوگی کیونکہ ہم نے جو چیز کی پک دیکھی ہوتی ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ والی چیز ہمیں بھیجی نہیں جاتی تو اس سے بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کے سٹی میں آپ کے علاقے میں کوئی شوپنگ سینٹر ہے جہاں سے وہ والی ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں تو آپ وہیں سے پرچیز کر لیں تاکہ آپ لوگ دیکھ کے پرچیز کریں گے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی یہ سارا جو ہے وہ دنیا پور کا شوپنگ سینٹر کینگ شوپنگ سینٹر اس کا نیم ہے اور یہ دنیا پور کا مین بزار جو ہے اس کے اوپر واقع ہے تو آپ لوگ جب بھی سٹی آئیں دنیا پور اگر آپ نے کوئی گروسری کی چیز لینی ہے کوئی اور ایٹم لینا ہے بچوں کے لئے ڈریسز بغیرہ لینے تو یہاں ضرور وزٹ کریں اور یہاں کی چیزیں بغیرہ دیکھیں اور آپ کو پسند بھی آئیں گی اور یہاں سے پرچیز کریں موسیقی جو لوگ بھی ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں وہ سبکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا اور انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویلوگ کے ساتھ ہم دوبارہ ملیں گے دنیا پور کا کوئی اور بڑا سٹور کوئی سٹریٹ فوٹ اور اور کوئی بھی دنیا پور کی اور مین امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہوں گے اللہ حافظ